آہ یہ آتا ہوا دکھا ہے کہ ان کی طرح سے انمان تھوڑا کمزوری کر رہا ہے اور دوسرا آہ جو گروہ ہے وہ گروہ بھی موڈریٹ گروہ بتا رہے ہیں نیکی تگری ایک طرفہ مجبود گروہ تو یہ ہے آپ کے لئے کمنس کی طرف سے اور اسی پر سٹوک کا ریکشن آتا ہے اس لئے آج صبح اس لئے ہم بولے بھی ٹھیک ہے ایک بار وہ سننا ضروری ہے ایسی لئے آج کے ہو یہ رہا ہے کہ کئی سارے سٹوک میں کیا ہوتا ہے نتیجے کچھ الگ ہوتے ہیں اور کون کول میں کچھ الگ چیز نکل کر آتے ہیں کون کول میں سب سے بڑا جٹکہ لوگوں کو جو لگا ہوئی تھا کہ اگر مہارجنس میں ہی اگر کوئی ایڈیسمنٹ ہے تو پھر معاملہ مشکل ہے یہ ہے اور وہیں پر یہاں کوئی دکھ رہا ہے حالکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ کوشش ہے ان کی جی ڈی پی کس سے ڈبل ان کی گروہ رہے بٹ نندلیس اتنے اچھی کومنٹری نہیں آ رہی جتنا شاید بازار پرائسن کر رہا تھا کیوں جیسے آپ سبا بھی کہہ رہے تھے آلیڈی ایکسپینسیف سٹاک ہے تو اس پر کچھ ایکسٹرارڈنری کومنٹری چاہیے ہوگی آگے کی مومنٹم رکھیں گے چارٹس پر رہا ہی لی جائے واقعی سب چارٹس دیکھیں سنتیس سو پہلے سالیس کے آس پر سٹریڈ کر رہا ہے نتیج کے بعد پہلے بھاگا تھا اب گھٹا ہے کیا لیولز ایمپورٹنٹ کیا کرنا چاہیے امیل جی پیٹن جو بنا ہے لگ بک چار ادھر کا ریزیسٹنس تھا آج کا ہائی بھلے ٹریڈ ہوا نہیں ہوا تین اجار سات سو کا ہائی ہے سوری تین اجار نو سو ستر کا ہائی ہے اور مجھے لگتا ہے یہاں پر یہاں ہلکا سا باؤنس آتا ہے اوپر میں تین اجار آٹسو آٹسو بیس یہ رینج میں پروفیٹ بک کر لینا چاہیے کہ لوگوں نے لیا تو ہوگا میچے ہی ایسا کوئی بہت کم ہوں گے جو آج کے لیے فریش انٹری کر رہے ہوں گے یہ پروفیٹ بکنگ کا لیول ہے اور یہ پروفیٹ بکنگ آن دا ڈاون سائیڈ ترٹی سکھ انڈر ترٹی فائ انڈر تک جا سکتا ہے تو میرا ماننا ہے کافی سٹاک چلا ہے لگ بک اٹھرہ سو سے یہ سٹاک دبل ہو چکا ہے پیچھلے ایک دیر سال میں مجھے لگتا ہے یہاں پر پروفیٹ بک کر کے کھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے سائیڈ لائنز پہ پروفیٹ بک کریں اور ویٹ کریں یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا زیادہ تیجی میں نہ رہے وہ بہتر ہے کیونکہ کافی سٹاک چلا ہوا ہے چلنے کے بعد نمبر ستنے مجبوط نہیں آئے آئیے وقتے لیوز پر لیوز سیگمنٹ کا کریں گے ملاقات میدانی سے مجھے لیوز ستاکتا ہے مجھے لیوز ستاکتا ہے